بارہ سال شادی کو ہو گئے چار بچے ہیں بیوی نے زرح کیا اقرار بھی کر لیا پتہ بھی چل گیا بیوی نے میری جھولی میں قرآن پاک رکھ دیا کہ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا اب شہر کیا کرے معاف کر دے یا پھر طلاق دے دے ہمارے مسائل ہوتے ہیں ایسے جو لوگ کسی سے پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں ہم ان کو کھل کر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ دین سے آپ کی واقفیت ہو جائے آپ دین کو سمجھے آپ لوگ اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کی دیئے اگر پیج پر ہے آپ تو آپ سے ریکویشٹ ہے اس پیج کو فالو ضرور کی دیئے اوپر بٹر ہوگا اور اس کو لائک اور آگے شیر ضرور کی دیئے اس سے کیا ہوگا زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے گی اور جب ہماری بات زیادہ لوگوں تک پہنچے گی تو برائے کم ہوگی اس سوال آپ نے سنا آئیے میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں ہماری شریعت کیا کہتی ہے اگر قانون یہ نظام ہو اسلامی نظام ہو یہاں پر تو اگر شادش ہونا عورت یا مرد زراہ کر لیتا تو اس کو پھر حکم یہ ہے اس کو سنسار کیا جائے اس کو مارا جائے جیسے کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ واقعات پیش آئے ہیں اگر کمارے نے کیا تو سو کڑے لگائے جائے بہرحال ہمارا یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تو ہے لیکن اسلامی قانون یہاں پر نہیں ہے اگر اب کوئی شخص کرنا چاہے تو انہی کر سکتا اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے میں اور آپ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اب اس معاملات کے اندر جو میں نے مطالعہ کیا دیکھیں میں کوئی بات آپ کے سمنے رکھتا ہوں تو میرا دماغ خرام نہیں ہے کہ میں اپنے دماغ وہ اپنی بات آپ سے کروں میں میرا ان میں مطالعہ ہوتا ہے میں نے دینی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا ہے احادیث پڑی ہوتی ہے فیقی کتابیں پڑی ہوتی تب جا کے آپ کے سمنے بات کرتا ہوں میں اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر تو وہ عورت پکے سچے دل سے توبہ کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتی ہے تو میرے بھائی آپ اس کو معاف کر دیجئے آپ اس کو معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی اس سے ٹھیک ہے لیکن آپ معاف کی نہیں ہے اللہ کی صفتیں معاف کرنا اللہ معافی کو پسط فرماتے ہیں ابیاء علیہ السلام کی صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو معاف کیا جو جانے دشمن تھے معاف کر دیجئے لیکن اس وقت جب وہ سچے دل کے ساتھ آپ سے معافی مانگ رہی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے لیکن اس کے بعد آپ اس کو موبائل گھر کے زنا دیجئے آپ اس کی ایکٹیوٹی پر دھیان رکھئے اگر شوہر آپ کی ایکٹیوٹی پر دھیان رکھ رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے آپ کا شوہر ہے آپ کا امیر اللہ نے مرد کو عورت پر وہ امیر بنایا ہے تو آپ اس پر وہ دھیان رکھے آپ اگر وہ نہیں کرتی لیکن یاد رکھی یہ اس وقت ہے جب آپ دل سے معاف کر دیں معافی کسے کہا جاتا ہے معاف کرنے کے بعد درگزر کر دینا اس کو معافی کہا جاتا ہے اب یہ معافی نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے معاف کر دیا اس کو رکھ لیا اس کو ایسے تانے دے دے کر آپ نے زندگی اس کی تباہ و برباد کر دی یہ اللہ کو پسند رہی ہے اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کر رہے والا ایسا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور آپ بھی معاف ایسے کریں جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا بات بات پر تانے دینا تجھے میں نے رکھ لیا ہے تجھے میں نے تجھے کوئی رکھنا تجھے کسی نے رکھنا نہیں تھا تجھے اب اس بیچاری کو ٹھیک ہے اس سے گناہ ہو گیا غلط کیا اس نے لیکن آپ نے تانے دے دے کے دے دے کے اس کو معاف مار دیا اس کو آپ نے یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو احسن طریقے سے رکھیں اگر چھوڑنا چاہتے ہیں اچھا احسن طریقہ سے چھوڑیں اگر وہ باز نہیں آتی ہے پھر بار بار یہ کھاؤ بار بار زرہ تو احسن طریقے سے اس کو فارغ کر دی دی ہے انس کے کہہ بھئی آپ نکاح میں میرے ہوں اور زرہ کسی اور سے کرتی ہو مستر کی زرہ کسی اور کی بنتی ہو پھر احسن طریقے سے طلاق دی دی ہے ایک دفعہ میں تین طلاق processors بد دیا کریں کبھی بھی ایک وقت میں اکتین طلاقیں بد دے ایک مہینے میں ایک طلاق دے آپ اس طریقے کے ساتھ چلئے تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور شیر کو آگے اس اس ویڈیو کا آگے